دریم آچر پردیس کے رادانی شیملہ میں قریب تیس کلومیٹر دور دھامی کے حلوگ میں پتھروں کا ایک انوکھا میلہ لگتا ہے سدیوں سے منائے جارے اس میلے کو پتھر کا میلہ کہا جاتا ہے دیپاولی کے دوسرے دن منائے جانے والے اس میلے میں دو سمودائیوں کے بیچ پتھروں کی جمکر برسات ہوتی ہے یہاں دونوں طرف سے پتھروں کی جمکر برسات ہوئی اور یہ سلسلہ تب تک جاری دیتا ہے جب تک ایک پکچ لہو لہا نہیں ہو جائے ورسو سے چلی آریف پرمپرہ میں سیکڑوں کے سنکھیاں میں لوگ اپنی دھامی میدان میں شامل ہوئے دھامی ریاست کے راجہ پورے شاہی انداز میں میلہ والے اسطحان پر پہنچے اور مانا جاتا ہے کہ پہلے یہاں ہر ورش بھدرکالی کو نر بلی دی جاتی تھی لیکن دھامی ریاست کی رانی نے ستی ہونے سے پہلے نر بلی کو بند کرنے کا حکم دیا تھا راجونس اور اسطحانی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج تک پتھر لگنے سے کسی کے جان نہیں گئی ہے پتھر لگنے کے بعد میلے کے بند کرشتی ماتا کے چبترے پر خون چڑھایا جاتا ہے جس وقتی کو میلے میں پتھر لگتا ہے اس کا علاج ساتھ لگتے ہی اسپتال میں کروائے جاتا ہے اور ساتھ راج پریوار میں یدی موت بھی اس دوران ہو جائے تو پہلے میلے کی رسم نبھائی جاتی ہے اس کے بعد یہ داس انسکار کا کرم کیا جاتا ہے اس کے بیچھے اتحاد اس طرح کر رہا ہے کہ جب بہت ہی ورشوں پہلے ماناولی ہوا کرتی تھی تو ریاست میں جب ماناولی ہوا کرتی تھی اس سے مانا جاتا تھا کہ ماناو کا خون لگانے سے جب ماناو کا خون لگتا تھا تو بھدرکالی ماتا جو ہمارے یہاں پہ ہے وہ خوش ہوتی تھی اور یہاں پہ جو ہماری ریاست ہے دھامی ریاست ہے تو اس میں خوشحالی آتی تھی مہمہاری نہیں فیلتی تھی تو اس طرح سے اس طرح کی مانیتہ مانی جاتی آپ بھی اس کا اپنے رواہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا بجا ہے دیکھیں یہ ایک پرمپرا چلی ہوئی ایک آستہ ہے اور یہ پرانے پرمپرا ہے جسے ہم نبھاتے آ رہے ہیں تو پہلے میں ہمارے بزورگوں نے نبھاتے تھے اس کو اس کے بعد اس سے پہلے بھی ہمارے بزورگوں نے کیا اب ہم لوگ نبھا رہے ہیں اور اب چاہتے ہیں کہ یہ پرمپرا آگے چلتی رہے اور ہمارے جو آگے بچے اسی پرمپرا کو نبھاتے رہے اور یہ ایسی ہی طرح ہی یہ کھیل موسیقی